بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہماری لائیو میں کہ ہماری لائیو میں غلط سوچے آتی ہیں کسی انسان کی وجہ سے آتی ہیں یا کسی انوائرنمنٹ کی وجہ سے آتی ہیں کوئی ایسا شخص جو زبردستی ان سوچوں کو ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے اس سوچوں سے پھر ہم لوگوں کے فیلنگز کریئٹ ہوتی ہیں فیلنگز کے بعد ہمارے بیہویئر ہوتے ہیں اور وہ ریزلٹس پرویوز کرتے ہیں سمٹیم ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں ہمیں نیگیٹیو تھوٹس آتی ہیں آج میں آپ لوگوں کے کہانی کے ذریعے سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اپنے نیگیٹیو تھوٹس کو کیسے اورکم کرنا ہے دوستو ایک کاشف نام کا لڑکا تھا اور ایک شہباز نام کا لڑکا تھا کاشف اپنی ارننگ سے اور کاشف نے بہت پیارا ایک خوبصورت سا گھر لیا اور شہباز اس سے ملنے کے لیے آیا تو اس کے سر پر ایک ٹوکرا تھا کودے کا اس نے جا کے اس کے نئے گھر میں پھینک دیا اب کاشف کو بہت برا لگا شہباز کی اس حرکت سے لیکن وہ ایک سرپرائز تھا کہ ایسا اس نے کیوں کیا جب اس نے شہباز سے ڈسکس کیا تھا شہباز میں معذرت کی کہ میں ایکسٹریملی سوری کہ میں آئندہ خیال کروں گا ایسا نہ کروں لیکن کچھ دن بعد دوبارہ سے شہباز اس سے ملنے کے لیے آیا کاشف سے اور دوبارہ سے اس نے یہی حرکت کی جب تین دفعہ تیسری دفعہ ایسا ہو چکا تو چوتھی تفعہ جب شہباز آیا اس کے گھر کاشف کے تو شہباز کو کاشف نے اپنے گھر میں انٹر نہیں ہونے دیا دوستو ہماری لائک میں لوگ آتے ہیں کورا پھینکے چلے جاتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہماری لائف میں ہمیں تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں ہمیں تکلیف دینے کے لیے آتے ہیں وہ ہماری خوشیوں کو ہماری بلندیوں کو ہماری ترکیوں کو نہیں برداش کر سکتے وہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں حسدین ہوتے ہیں اس لیے آپ ان کا راستہ بند کر دیجئے روڈ بیریر لگا دیجئے ان لوگوں کو انٹر نہ ہونے دیجئے ان سوچوں کو انٹر نہ ہونے دیجئے جو سوچے آپ لوگوں کو تکلیف کی طرف لے کے جاتے ہیں دوستو ہمیشہ لائف میں اچھا سوچئے اور بالکل اچھا کیجئے کسی پہ کوئی ریلائی نہ کیجئے اور کوئی بھی غلط ایکٹیوٹی میں نیگیٹیو ڈیسٹریکشن کو اپنے پاس نہ آنے دیجئے کیونکہ یہی آپ کی کمیابی کو روکتے ہیں اگر آپ اس پہ آورکم کرنے میں کمیاب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی کمیابیوں کو کیسے حاصل کرتے ہیں اور کیسے بلندیوں کو اپنے ٹارگٹس کو اچھیف کرتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نے سکھا ہوگا اگر آپ نے سکھا ہے تو پلیس کومنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے Thank you very much for watching this video